جہلم کے شہری چائے اور پراتھا کھانے کے لیے چائے اور پراتھے کے ہوتل پہ آنے لگے آلو والا پراتھا قیمے والا پراتھا سادہ پراتھا شامل ہیں مزید جانتے ہیں بابا رسین وہاں موجود ہیں ان سے بابا رسین آگاہ کیجئے گا آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جہلم کے تحصیل روڈ چوک میں جیسے جیسے موسم سرد ہو رہا ہے جہلم کی عوام پراتھے کھانے کے لیے اور چائے پینے کے لیے یہاں پہ کوئٹہ پراتھا پہ آتی ہے اور یہاں پہ وہ اپنے پراتھے کھاتی ہے اور چائے پیتی ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو کہ انجائے کھا رہے ہیں پراتھے کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شام ڈھلتے ہی یہاں پہ آتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں جی آپ ویل جی یہ کافی اچھا ہوتل ہے اور سپیسیفی کے لیے ہم لوگ چائے پینے کر رہے ہیں ہم پر آتے کیونکہ چائے ان کی بڑی سپیشل ہوتی ہے ویڈ دیٹ ون اب یہ پراتھا وغیرہ بھی سرف کرتے ہیں تو دس ایس آگریٹ ٹھنگ بڑا نیو ایڈیشن لے کر آئے ہیں ابھی ہم لوگ آلو والا پراتھا کھا رہے ہیں اور یہ میرے کچھ دوست ہیں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں میرے ساتھ تو ان لوگوں میں یہاں پر سپیسیفیکلی لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ کچھ سیپرٹ سا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور بیسیکلی ہاں پر دو تین ہوتیلز اور بھی ہیں بہت کیونکہ پتھان ہے اور آپ نے سوچا آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پتھان ہے ان کی کوئی بھی چیز وہ بڑی سپیسیفیکلی بڑی حالس ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ کافی فیمس ہو رہے ہیں جیلم میں یہ بھرکل یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس ہاں آتے ہیں صاحب ستھرا یہ ان کا فود ہوتا ہے اس لئے کھانے آتے ہیں میرے صاحب خان صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ سردمو سم ہوتے ہی شام میں کیسا ہے کون سا پراتہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب شام ہوتے ہی میں علوہ پراتہ بناتا ہوں چینی والہ پراتہ بناتا ہوں پیزا پراتہ بناتا ہوں ہنڈے والہ پراتہ بناتا ہوں تو لوگ بہت شک سے کھاتے ہیں شام کسردی کے وقت یہاں پر بہت دیر تک بیٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ کہنا ہے کہ جیلم کے شہری جو ہیں ہمارا پراتھا بڑا پسند کرتے ہیں اور جو شہری بھی کہتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہائیجینک فوڈ ملتا ہے ہمیں اس لیے کھانے آتے ہیں اور ان کا ذائقہ جو ہے منفرد ہے اور صاف سترے ماحول میں بنتا ہے اور چائے پینے آتے ہیں کچھ بزرگ شہری بھی یہاں میں موجود ہیں وہ بھی چائے وغیرہ اور پراتھے کھانے آتے ہیں اور یہاں بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے